بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے حسن معمول کچھ نئی پروڈٹس آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اور کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ آٹو کیر چینل پر نئے ہیں تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دے تو اس سے کیا ہوگا جی کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لئے ہمارے پاس کیا چیز ہے آج کا سب سے پہلا آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ خوبصورت سا ڈیجیٹل میٹر ہے جس کا کور ابھی ہم لوگ اتار دیتے ہیں تو یہ بیسے کے لئے ایک LCD میٹر ہے جو کہ یونیورسل ہوتا ہے تمام بائکس میں لگ جاتا ہے اب اس کا سسٹم کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو رپیم بھی الیکٹرک ملتا ہے تو ایسے بائک جن میں رپیم کی سہولت نہیں ہوتی ان میں بھی یہ کام کرتا ہے پراپر اس کا رپیم اس میں سپیڈو میٹر جو ہے وہ بھی سنسر والا ہوتا ہے جس کی سنسر کیبل وغیرہ اس کے ساتھ ملتی ہے سارا کچھ اس لئے آپ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بائکی کیبلیس میں لگے گی یہ کیبلیس کے ساتھ ملتی ہے اور یہ کسی بھی بائک میں لگ جاتی ہے بہ آسانی تو آپ کے پاس خاص 70 سی سی بائک ہے 100 سی سی ہے 250 سی سی ہے سارے بائکس میں یہ لگ جائے گا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اچھا اس کے اندر فیچرز بھی انہوں نے جتنے پوسیبل ہوتے ہیں سارے فیچرز ہی انہوں نے دے دیئے ہوئے ہیں اس چھوٹے سے میٹر کی اندر ڈیزائن اس کا بہت خوبصورت سا ہے سپورٹی سی لک پنی ہوئی ہے اور بیک سائیڈ میں آپ کو اس کی دکھاتا جاؤں تو یہ کچھ اس طرح کی لک ہوتی ہے یہاں پہ دو سکریوز دیئے ہوتے ہیں جن کے مدد سے آپ کسی بھی بائک پہ اس کو بہ آسانی دو کہتے ہیں نا پتریاں سے لگا کے اس کو ماؤنٹ کر سکتے ہیں اس کو ابھی میں آپ کو چلا کے بھی دکھاتا ہوں سب سے پہلے اس کی فرانٹ کی بات کرتے ہیں ایک طرف سیٹ کا بٹن ہے اور ایک طرف سیلیٹ کا بٹن ہے جتنے بھی آپشنز ہیں فنکشنز ہیں وہ سارے یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں اگر بات کی جائے اس کی سکرین کی تو ایک گلاسی سی فینش دی گئی ہے جو کہ شائن کرتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے اور ایک پریمیم لک دیتی ہے باڈی جو ہے اس کی میڈ آف پلاسٹک ہے میٹرز آلموسٹ سارے ہی پلاسٹک کے ہوتے ہیں لیکن بہت بہت اچھی کالٹی کی پلاسٹک یوز کی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یا پیچھے تین سکریوز دیئے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ اس کو کبھی اوپن کرنے کی ضرورت پڑے تو اوپن بھی کر سکتے ہیں گریپ اس کے ساتھ تین تین دیئے گئے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فنکشنز میں بہت سارے ہیں تو ایک گریپ تو آ جاتا ہے آپ کے گئر انڈیکیٹرز کا جو بائک گئر دکھاتے ہیں تو اس میں تمام گئرز بھی شو ہوتے ہیں یہ سپیڈو میٹر کا اور یہ باقی تمام فنکشنز کا گریپ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بائک میں بھی یہی گریپ ہوں اگر آپ کے بائک میں یہ گریپ نہیں ہے اس کو کھینچ کے یہ تار نکل بھی سکتی ہے تو کیونکہ سارے بائک کے تو ایک جیسے گریپ ہوتے نہیں ہیں تار نکال کے آپ ڈائریکٹ بھی اس کو لگا سکتے ہیں تو چلیے ابھی ہم ذرا سا اس کو آن کرتے ہیں اس کے فیچرز کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ کوئی سینسر کیبل وغیرہ ملتی ہے ساتھ میں آپ کو ایک یوزر منول مل جائے گا کہ اس کے فنکشنز آپ نے کیسے آپریٹ کرنے ہیں تو چلیے اب اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں چلیے اب اس میٹر کو ہم لوگ آن کر کے دیکھتے ہیں آن کرنے پر ایک دفعہ تو یہ پورا میٹر چلتا ہے اور واپس آتا ہے سارے فنکشنز اس کے آن ہو کے پھر بند ہوتے ہیں میں آپ کو دوارہ چیک کرواتا ہوں دیکھیں اوبر ایک بار چلے گی جو کہ آرپی ایم کی ہوتی ہے یہ پوری بار آرپی ایم کی چلتی ہے یہاں پہ فیول شو ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو سپیڈو میٹر شو ہوتا ہے ابھی زیرو کلومیٹر پار آر جو ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹائم آپ کو شو ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ٹرپ میٹر ہے اس کے آگے گیر ہے اب جو کہ گیر اس وقت لگے ہوئے نہیں ہے اس لیے شو نہیں ہوتے جس وقت گیر لگیں گے بائک کے اندر گیر سوچ لگی ہوگی تو یہاں پہ پہ پراپر گیر بھی شو ہوں گے اچھا یہاں پہ کلومیٹر پار آر کے بجائے مائل پار آور بھی کر سکتے ہیں آپ ٹرپ میٹر آرڈو میٹر یہ سارا یہاں سے ان بٹنوں سے کنٹرول ہوتا ہے پورا اس کا یوزر مینویل اس کے ساتھ آویلیبل ہے جو اس کا آر پی ایم ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکٹرک آر پی ایم ہے تو یہ دس ہزار آر پی ایم تک جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس ہزار تک یہ شو ہو رہا ہے تو یہ کسی بھی بائک پہ بہت سانی کام کرتا ہے اس سیٹ پہ یہ آپ کو فیول بتاتا ہے فیول کے لیے آپ کے بائک کی ٹینکی کے اندر فیول گیج لگی ہونی ضروری ہے فیول گیج نہیں ہوگی سوری من سے تار ہل گی تھی فیول گیج نہیں ہوگی تو اس میں فیول شو نہیں ہوگا فیول گیج آپ لگا لیں گے تو یہ پراپر شو ہوگا تو اس کے سارے فیچر جو ہیں ان دو بطنوں سے کنٹرول ہوتے ہیں اگر بات کیجئے پرائس کی تو یہ ڈیجیل میٹر آپ کو آویلیبل ہوگا چھ ہزار روپے میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فیل حال اس کی لیمٹیڈ کونٹیٹی موجود ہے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ ملے گا کچھ عرصے بعد انسٹاک ہو جائے گا لیکن فیل حال لیمٹیڈ کونٹیٹی میں موجود ہے آج کا نیسٹ آئیٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑے خوبصورت سے آپ کو اپنی سکرین بھی اس وقت فلارز نظر آ رہے ہوں گے ملٹی کلرز میں ہیں چار رنگ اس میں دستیاب ہیں ریڈ گولڈن بلیو اور بلیک ہے کیا چیز ہے یہ آ جاتے ہیں آپ کے بائیک کے آئل گیجز جو ٹک ٹاک فیمس آئیٹم ہے ایک میٹل میں ہوتے ہیں یہ آئل گیج اور جو نارمل ٹریڈیشنل آئل گیج ہوتے ہیں وہ تو ایسے پلاسٹک کا اوپر ڈکن سا ہی لگا ہوتا ہے اس کو نکال کے یہ لگاتے ہیں فائدہ کیا ہوتا ہے ٹیکنیکلی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ ایک کاسمیٹک چیز ہے جو آپ کے بائیک میں خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے میڈ آف میٹل ہوتے ہیں جو اوریجنل ہوتے ہیں وہ میٹ آف پلاسٹک ہوتے ہیں تو یہ انکیوبر ڈیزائن کی خوبصورت سے بنا ہوا ہوتا ہے اس لئے دیکھنے میں بھی یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ اپنی بائیک کی کلر سکیم کے حساب سے بھی مگا سکتے ہیں اور کنٹراسٹ میں بھی مگا سکتے ہیں دیکھنے والے کو اٹریک کرتے ہیں اور فائدہ اس کا ایس اچ ٹیکنیکلی جیسے میں نے بتایا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پرائز کی اگر بات کی جائے تو یہ خوبصورت سے آئل گیجز آپ کو اویلیول ہوں گے ساڑھی چھ سو روپے کے حساب سے جو بھی کلر آپ نے آٹر کرنا ہو آپ بتا دیجئے گا سکس ہنڈرڈ ففٹی روپیس پر پیس آپ کو اویلیول ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے پرائٹک بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی آرہا سے آگاہ کرنا مد بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے رہیے آٹو کیر اللہ حافظ موسیقی